اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے اسی طرح احتیاط کے باوجود عورتوں کے نقاب کا کپڑا ان کے چہرے کو کچھ نہ کچھ لگ ہی جاتا ہے لہٰذا دوران حج کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس قسم کی کوتاہیوں کی تلافی ہوتی رہے اگر کوئی کوتاہی نہ بھی ہو تو بھی حرم شریف میں صدقہ کرنے کا عظیم ثواب تو ملتا ہی رہے گا یاد رکھئے آپ حج کے مبارک سفر پر جا رہے ہیں جہاں پچیس تیس لاکھ افراد کا عظیم مجمع ہوگا لہٰذا ابھی سے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ اس سفر میں قدم قدم پر بے انتہا تکلیف و مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا جب آپ اپنے آپ کو پہلے سے ہی ہر مشکل و مشقت کے لیے تیار رکھیں گے تو ہر تکلیف آسان معلوم ہوگی بعض لوگ اس سفر کی مشکلات کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو کر بات بے بات دوسروں سے جھگڑتے رہتے ہیں احرام کی حالت میں تو کسی سے جھگڑنا اور بھی برا ہے آپ کے کسی ساتھی یا کسی عرب شخص سے آپ کو کوئی تکلیف بھی پہنچے تو عفو درگزر سے کام لیجئے آپ اللہ جل جلالہو کے دربار جلال و جمال میں حاضری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں لہٰذا پورے سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کا حد خیال رکھئے اور اس نیت کے ساتھ سب کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیجئے کہ یہ سب اللہ کے مہمان ہیں جدہ ائرپورٹ پر کاغذی کاروائی میں تقریباً چھے سے بارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں نیز یہاں سے فراغت کے بعد آپ کے معلم کا وکیل مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے سواری کا انتظام کرے گا اس میں بھی کبھی ایک دن یا دو دن کی تاخیر ہو جاتی ہے صبر و تحمل سے کام لیجئے اور ذکر و عبادت میں مشغول رہیے سواری کا انتظام ہو جانے پر گاڑی آپ کو آپ کی رہائش کیلئے معین جگہ پر پہنچا دے گی اپنا سامان اپنی رہائشی جگہ پر رکھ کر مسجد الحرام میں حاضری کی تیاری کر لیجئے اگر اس وقت عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو تو ابھی مسجد الحرام نہ جائے کیونکہ اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے اس حالت میں عورت اپنے رہائشگاہ پر ہی قیام کرے اور جب پاک ہو جائے اور غسل کر لے تو پھر مسجد الحرام میں حاضری دے اور تواف وغیرہ کرے یاد رکھئے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی فوراں مسجد الحرام میں حاضری ضروری ہے مگر یہ درست نہیں اب آپ کو خانہ کعبہ کے پاس حاضری اور تواف و سعی جیسی عظیم نعمت حاصل ہونے والی ہے لہذا ضروری ہے کہ طبیعت میں اتنے نان اور نشاط والی قیفیت ہو تاکہ ذوق و شوق سے یہ افعال سر انجام دیے جا سکیں چنانچہ اگر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد بہت تھکن محسوس کر رہے ہیں یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اتمنان سے اپنی رہائشگاہ پر آرام کر لیجئے اور تھکن دور ہو جائے تو پھر مسجد الحرام میں تشریف لے جائیے مسجد الحرام میں یا کسی مسجد میں جب بھی داخل ہونے لگیں تو اعتقاف کی نیت بھی کر لیے کیجئے اس طرح جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتقاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا جب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو تین مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیے اور راستے سے ہٹ کر ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگئے یہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے خوب خشوع و خضوع سے اپنے لیے اپنے اہل و عیال عزیز و آقارد دوست احباب اور تمام مسلمانان عالم کے لیے اور دینی اور دنیاوی مقاصد میں کامیابی کے لیے خوب طویل دعا مانگ لیجئے دعا سے فارغ ہو کر تواق شروع کرنے سے پہلے ایک اور کام کر لیں تو آئندہ تکلیف سے بچ جائیں گے بے انتہا حجوم کی وجہ سے حرم میں ساتھی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لہذا ابھی سے کوئی جگہ ملاقات کیلئے متعین کر لیجئے مسجد الحرام میں کوئی نمائیہ سے علامت مقرر کر کے ساتھیوں کو بتلا دیجئے کہ تواف کے بعد اس مقررہ نشانی کے پاس تمام ساتھی کٹھے ہوں گے خصوصاً آپ کے ہمراہ اگر خواتین ہیں تو ایسی کوئی جگہ متعین کرنا ضروری ہے ورنہ بعض اوقات ایک دوسرے سے بچھڑنے کی صورت نے ناقابل بیان تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب تواف کی تیاری کر لیجئے وضو نہ ہو تو وضو کر لیجئے وضو کے بغیر تواف صحیح نہ ہوگا پھر احرام کی چادر کو اس طرح لپیٹ لیجئے کہ دائیں کندھا کھلا رہے جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا گیا ہے اسے ازطباع کہا جاتا ہے بعض لوگ شروع سے ہی اس طرح چادر آڑے رکھتے ہیں اور نمازیں بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں حالانکہ اس طریقے سے نماز ادا کرنا مکروح ہے یاد رکھئے ازطباع یعنی دائیں کندھے کو کھلا رکھنا صرف تواف کے ساتھ چکروں کے دوران کیا جائے گا اور ہر تواف میں بھی نہیں بلکہ صرف اس تواف میں جس میں احرام باندھا ہو اور اس تواف کے بعد صعیح بھی کرنی ہو سعیح کا ذکر آگے آ جائے گا آئیے اب تواف کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس تصویر میں خانہ کعبہ کا قریبی منظر دکھلایا گیا ہے جس میں بیت اللہ کا دروازہ دکھائی دے رہا ہے دروازے کے ساتھ ہی خانہ کعبہ کے کونے پر حجرِ اسود نصب ہے حجرِ اسود سے ہی تواف کی ابتدا کی جاتی ہے اور اسی پر تواف کا اختتام ہوتا ہے تواف کا طریقہ یہ ہے کہ تواف کی نیت کر کے حجرِ اسود کی سیدھ میں آ جائیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوں اور جس طرح نماز کی ابتدا میں تکبیرِ تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اسی طرح تواف کی ابتدا میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اس کے بعد حجرِ اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے اور پھر دروازے کی جانب چلتے ہوئے بیت اللہ کی گرد سات چکر لگائے جاتے ہیں اور ہر چکر کے اختتام پر حجرِ اسود کا اسی طرح بوسہ لیا جاتا ہے جب ساتویں چکر پورا ہو جائے اور حجرِ اسود کا بوسہ لے لے تو یہ ایک تواف مکمل ہوا ہر تواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے خانہ کعبہ کی ایک اور تصویر جس میں حجرِ اسود دکھائی دے رہا ہے سرخ لکیر کے ذریعے حجرِ اسود کی سیدھ کی وضاحت کی گئی ہے جبکہ نیلی لکیر کے ذریعے تواف کرنے والے کا رخ بتلایا گیا ہے بے انتہا حجوم کی وجہ سے حجرِ اسود تک پہنچنا چونکہ نہائیت مشکل کام ہے نیزی سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ دور سے ہی حجرِ اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیوں کا رخ حجرِ اسود کی جانب کرتے ہوئے بسم اللہِ اللہُ اکبر وللہِ الحمد کہہ کر پھر ہاتھوں کو چوم لیا جائے پھر ہر چکر کے اختتام پر بھی اسی طرح بسم اللہِ اللہُ اکبر وللہِ الحمد کہہ کر ہاتھوں کو چوم آ جائے خلاصہِ تفصیل یہ ہوا کہ تواف کے شروع میں دو مرتبہ بسم اللہِ اللہُ اکبر وللہِ الحمد کہہ جائے گا پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بسم اللہِ اللہُ اکبر وللہِ الحمد کہہ جائے گا اور پھر دونوں ہاتھ سینے کے لگ بھگ اٹھا کر بسم اللہِ اللہُ اکبر وللہِ الحمد کہہ جائے گا اور پھر ان ہاتھوں کو بوسا دیا جائے گا جبکہ ہر چکر کے اختتام پر ایک ہی مرتبہ دونوں ہاتھوں کو سینے کے لگ بھگ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا اور پھر ان ہاتھوں کو بوسا دیا جائے گا آج سے کئی سال پیش تر لوگوں کی سہولت کے لیے سعودی حکومت نے حجر اسود کے سامنے اس کی سیدھ میں زمین پر سنگ مرمر کی سیاہ پٹی بنائی تھی اس پٹی سے ہی تواف کی ابتداء کی جاتی اور اسی پر تواف کا استتام ہوتا تھا جیسا کہ اس تصویر میں سنگ مرمر کی اس پٹی کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے جبکہ تیر کا دوسرا نشان تواف کا رخ بتلا رہا ہے کہ تواف کرنے والا دروازے کی جانب اس رخ پر چلتے ہوئے بیت اللہ کے گت چکر لگاتا ہے یعنی دوران تواف بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف رہتا ہے آج کل بعض مسلحتوں کی بنا پر سعودی حکومت نے حجرِ اسود کی سیدھ میں موجود سنگ مرمر کی اس سیاہ پٹی کو ختم کر دیا ہے البتہ حجرِ اسود کی سیدھ بتلانے کے لیے سامنے کے برامدے پر سبز رنگ کی ایک لائٹ نصب ہے جسے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے برامدے پر نصب سبز لائٹ کی ایک اور تصویر حجرِ اسود کی سیدھ میں ہونے کے لیے اس سبز لائٹ سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے حجرِ اسود کی سیدھ میں آپ اس وقت ہوں گے جب آپ حجرِ اسود اور اس سبز لائٹ کے درمیان میں پہنچیں